ناندر کے قدیم مجاہد پیٹ علاقے میں واقع جامعہ مسجد میں دارالعلوم حضرت عثمان بن افان کا 18 جلسے عام و دستاربندی منقض ہوا جلسے میں مدرسے کے طلبہ نے تعلیمی مظاہرے پیش کرتے ہوئے سامائین کو مسرور کر دیا مدرسے کے سالانہ جلسے عام میں مفتی یوسف ملی، مفتی محمد سلیمان رحمانی اور الہاج محمد ایوب قاسمی کے خطابات سے سامائین نے استفادہ کیا واضح ہے کہ مدرسے کے ناظیم حافظ خلیل ملی نے مدرسے کے طلبہ کی دینی تعلیم و اشارت کے فروغ کے لیے کافی کوششیں و محنت ہی کی ہیں مدرسے سے اس سال پانچ طلبہ نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے ان پانچ طلبہ میں سے تین طلبہ نے ایک نشست میں مکمل قرآن سنانے کی سعادت بھی حاصل کی اس خوشی کی موقع پر تینوں طلبہ کی مولانا محمد ایوب قاسمی کی حتوں دستاربندی کی گئی اور دیگر انعامات سے سرفراز کیا گیا جلسے کی صدارت الحاج محمد ایوب قاسمی نے کی سالانہ جلسہ و دستاربندی میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے مدرسے کی کافیشوں کو خراج تحسین پیش کیا اور طلبہ کی حوصلہ افضائی کی مدرسہ حضرت عثمان بن عفا رضی اللہ تعالی عنو کا جلسہ تھا ماشاءاللہ پاش طلبہ نے قرآن پاک حفظہ کیا اور ان کو سنت دی گئی یہ ہم سب کے لئے اور مدرسے کے لئے ایک خوش آئین بات ہے کہ ماشاءاللہ پاش طلبہ نے حفظہ کیا اور قرآن پاک مکمل کیا اور اس میں تین طالب علماء حصے ہیں جنہوں نے ایک بیٹھت کے اندر پورا قرآن پاک سنایا اللہ تعالی مدرسے کو قبول فرمائے یا کہ انتظامیہ کو یا کہ قدشتہ کو قبول فرمائے آمین سلمان دارلوم حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ عنہ مجام پیٹھ میں یہ مدرسہ واقعی ہیں پورا شہر نادیر بلکہ پورا زلہ اس مدرسے سے پکو بھی واقعی تھے آج اس مدرسے کا سالانہ پروگرام مناقب کیا گیا تھا مجام پیٹھ کی جامعہ مسجد میں جن میں پانچ طلبہ اکرام کی دستار بندی عمل میں آئی اور انہیں سند فراغت بھی دی گئی شب حفظ کے تکمیلے کے زمن میں اس موقع سے ہم تمام ہی اساتذہ کو مدرسے کے جملہ عراقین کو اور ان طلبہ کو مبارک بات پیش کرتی ہیں اور ساتھی ساتھ اہلیہ نے نادیر سے اس بات کی درخواست بھی کرتی ہیں کہ مدرسی میں مسجد کا دامیر ایک کام چل رہا ہے اس طرف بھی آنے والے رمضان المبارک میں آپ اپنے قیمتی تعاون سے مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مدرسے کی جملہ محلتوں کو اور جملہ کاموں کو اللہ تبارک و تعالی بے انتیاق قبول ساتھ جیسے کہ مدرسا تبارک بھرپور سمان دین افنان حدیم مجاہد پیٹ ناؤگاڈ ریم چھنان دین کا سالانا جیسے کہ ایدناس ماشا تھا جیسے کہ عمل میں آیا اور جیسے کہ الحمدلیلہ میں یہ دارے کا اٹھ در آواں سالانا جلسہ رہا تھا اور اس جلسے کی خاص حسوسیت دیئے کہ ماشا اللہ سالانا جلسے میں جیسے کہ اس سال طلبہ عزیز میں پانچ خونہار خوش قسمت تعلیب علم جنہوں نے ماشاءاللہ ادارے میں اپنا حفظ مکمل کیا ہے اور بالخصوص ان پانچ میں تین ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب تعلیب علم بھی ہے کہ اللہ تبارک ان تعلیب علموں کی قربانیوں کو مرمتوں کو بے انتہا قبول فرمائے کہ ان ہر بچوں نے کلام مجید جو ہے ایک نشست میں ہی ماشاءاللہ اسے کی سنائے اور یہ بات واضح ہے کہ میں آپ کے اس ملیہ کے ذریعے ماشاءاللہ یہ بات بتا دوں کہ یہی وہ خونہار قسمت تعلیب علم ہے جنہوں نے ماشاءاللہ ایک ہی نشست میں کلام مجید مکمل سنایا ہے آنے والی رمضان میں جیسے کہ ماشاءاللہ ادارے کا ایک معمول رہا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاریغین بچے مدرسے کے مسجد میں عشری کی ماشاءاللہ ترقیب تحت کلام مجید سناتے ہیں یہ تین حقفاظ اکرام دنوں نے ایک نشست میں جیسے کلام مجید مکمل سنایا ہے وہی تعلیب علم انشاءاللہ آنے والی رمضان میں عشری کی عنوان سے ماشاءاللہ عشرے میں کلام مجید مکمل سنایا ہے